اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم سم کے لیے جو ڈیفرنٹ ہم نے سمز ڈسکس کیے تھے اس کے لیے جو فارمولا سے ہم وہ ڈراؤ کریں گے اور اس میں جو سب سے پہلے ہم نے فارمولا ڈراؤ کرنا ہے نا وہ فارمولا ہم ڈراؤ کریں گے جو پہلا ہمارے پاس سم تھا جس میں کیا آرہا تھا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو سمیشن ہے فارمولا ہم نے ڈراؤ کرنا ہے اچھا اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے لیے آپ نے ایک دیکھنا ہے کہ اس اگر میرے پاس یہ ہو کے سکیر مائنس کے مائنس ون کے مائنس ون کا ہول سکیر اگر آپ اس کا سکیر وغیرہ اوپن کر کے ان اس کو سالو کریں تو یہ آنسر آپ کے پاس کیا جائے گا اگر ٹو کے مائنس ون ٹھیک ہے اگر میں اس کو سائیڈ پہ چلے میں سالو بھی کر دیتا ہوں کہ کے سکیر مائنس اس کا فارمولا اوپن کریں کیسکیر پلس ون مائنس ٹو کے آتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سائیڈ پہ اوپن کر لیا کیسکیر مائنس کیسکیر مائنس ون اگر میں اس کو ایسے کریں چلیے بریکٹ ہٹا دیتے ہیں مائنس کیسکیر تو پلس ٹو کے تو یہاں کیسکیر مائنس کیسکیر کینسل ہو جائے گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا ٹو کے مائنس ون مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اس چیز کو سالو کرے تو ٹو کے مائنس ون ہی آتا ہے آپ نے یہاں پر چیک بھی کر لیا ہے کس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہو گیا سو ہمارے پاس کیا ہم سٹارٹ ایسے کریں گے کہ یہ جو ٹرم ہے اس کی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ آپس میں کیا ہے ایکوائل ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ایک ایک ایکوشن سے ریپریزنٹ کر لینا لیٹ سے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایکوشن نمبر ا ہے اچھا اگلی سٹپ میں کیا کریں گے کہ تیکنگ سمیشن اور بوت سائیڈز تیکنگ سمیشن اور بوت سائیڈز آف ایکوشن بان ٹھیک ہے فرام سمیشن اور سمیشن آپ نے کہاں سے کہاں تک لینا ہے فرام مطلب جو ک کی ویلیو ہوگی وہ ون سے کیا آجے گی ان تک آجے گی اچھا تو آپ نے دونوں سائیڈز پر کیا کرنے ہیں سمیشن اپلائی کرنے ہیں سمیشن سمیشن سو یہاں پر سلوٹ ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس ایکوشن نمبر ا تھی اس کی دونوں سائیڈز پر ہم نے کیا کیا سمیشن سمیشن ہم نے اپلائی کر دیا اب اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے اور یہاں اپنے پریویس لیکچر میں جو ویڈیو تھی اس میں 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 نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ میں یہاں پر وہ اس کو دوبارہ سے لکھ رہا ہوں ہم نے اوال لکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز آجے نا مطلب اس طرح سے سمیشن from k1 to n اور k کی پاور let's say ادھر m تھی اور مائنس آرہا تھا اس میں یہ پریشنے لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا k-1m تھا تو وہ equal آرہا تھا n raised to the power m مطلب جو پاور ہوتی ہے نا وہ n کی پاور بن جاتی ہے تو ادھر چونکہ پاور m تھی تو n کی پاور m اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں k آرہے k کا سکیر minus k minus 1 تو k اسی طرح آرہے ٹھیک ہے تو اگر ادھر چونکہ 2 2 آرہے تو وہاں پر n کی پاور ہمارے پاس کیا آجے گا 2 آجے گا ہم اسی چیز کو use کریں گے تو مطلب آپ اس کی جگہ پر یہ جو لکھا ہوا اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں n raised to the power 2 ٹھیک ہے اگلے اس میں سو آپ کی پاس یہاں سے کیا آجے گا یہاں ہمارے پاس آجے گا this employs n square اور جو left side تھی اس میں آپ نے کیا کرنا جو right side تھی یہاں پر دونوں terms پہ نہ الگ الگ submission apply کر دیں گے تو جب دونوں پہ الگ الگ submission apply کریں گے so submission k from 1 to n 2 k minus submission from k 1 to n یہاں 1 آجے گا مزید اس کو simplify کریں گے تو n square یہ 2 جو ہے یہ constant ہمیشہ جو ہوتا ہے summation سے باہر لکھا جاتا ہے n یہاں سے آجے گا آپ کے پاس k minus اور اس کی value بھی ابھی ہم نے previous lecture میں find کی تھی کہ جب 1 کا summation آپ apply کرو گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا n آجے گا ٹھیک ہے یہاں reason میں آپ لکھ بھی سکتے ہیں یہ میں نے previous lecture میں آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر 1 کا submission آجائے so وہ کس کی equal ہوتا ہے وہ n کی equal ہوگا so یہ آپ کے پاس کیا جائے گا n کی equal آجائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا so یہاں سے اگر آپ n square آپ اس کو n کو ادھر لے ہیں تو پلس n ہو جائے گا 2 k is equal to 1 سے n اور یہاں پر کیا آجائے گا k آجائے گا اچھا اب کیا کریں گے دونوں سائٹ کو 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے so کیا آجائے گا n square plus n divided by 2 is equal to summation from k1 k1 to n k آجائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو مزید ایک step آپ simplify کر سکتے ہیں summation k from 1 to n ٹھیک ہو گیا یہ آجائے گا k is equal to یہاں سے آپ نے n common لینے تو آجائے گا n plus 1 divided by 2 ٹھیک ہے so student اس میں ہم نے کیا لکھا کہ submission k کا جو فارمولہ ہے وہ equal آئے گا n into n plus 1 divided by 2 اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کے پاس natural یہ بیسیکل کیا ہے یہ ہم نے natural number کو submission کی فارم میں لکھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جتنے بھی natural number کو add کرنا ہو ٹھیک ہے let's say آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے first hundred natural number کو add کرنا ہے تو آپ n کی جگہ hundred لکھو گے ادھری پہ n کی جگہ hundred لکھو گے plus 1 divided by 2 کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجائے گا جو first hundred natural number ہے اس کا آپ کے پاس sum آجائے گا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ میں پورے hundred numbers لکھوں calculator سے solve کروں تو ہم سمپل کیا کریں گے n کی جگہ hundred put کریں گے ادھری بھی hundred put کریں گے اس کو solve کریں گے جو answer آئے گا ہمارے پاس کیا آئے گا جو first n natural number ہوں گے اس کا آپ کے پاس کیا جائے گا sum آجائے گا ٹھیک ہے اب اس چیز کو میں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ example اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ let's say میری پاس natural numbers ہیں میں کہتا ہوں 1 1 سے لے کر 2 3 4 ٹھیک ہے یہ کتنے آپ کے پاس numbers ہیں کتے natural numbers 4 ہیں اگر میں اس کو summation کی form میں لکھوں so k is equal to 1 from کتنے تک آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر k آ جائے گا اب ہم نے فارمولے لکھا تھا فارمولے کیا لکھا تھا n into n plus 1 divided by 2 ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے میں اس کو directly اس کو میں add کروں یا فارمولے کے through add کروں تو اس کا انصر بھی 10 آرہا ہے تو یہ اگر میں یہاں پر 100 term لے لیتا تو آپ اس کو اتنا easily جیسے میں نے direct ادھر کہا کہ اس کا sum 10 آرہا ہے تو 100 term کا direct sum آپ کو بڑی مشکل سے پتا چلے گا تو ہم فارمولے کے through اس کا sum find کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھا گئے ہوگا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ